جمع کشمیر کے بارہ مولا میں سی آر پی ایف کیمپ میں ہوئے آتنکی حملے میں بیہار کے دو جوان شہید ہو گئے شہیدوں کے گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے دونوں شہید جوان بیہار کے جہان آباد اور روتاس کے رہنے والے تھے جہان آباد زلے کے رتنی فریدپور کے آئیرہ گاؤں کے نواسی لفکش شرما بارہ مولا تنکی اٹیک میں شہید ہوئے ان کے شہادت کی خبر جیسے ہی ان کے پریجنوں کو ملی گاؤں بھر میں ماتمی چتکا اور گونج اٹھی لفکش شرما کے ماتا پتا اور ان کی پتنی کا رو رو کر برا حال ہے سی آر پی ایف شہید جوان لفکش کے دو بچے ہیں جن میں ایک سات سال کا پتر سورج اور تین سال کی پتری آننیا ہے شہید جوان کے پریجنوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا پچھلے سال دسمبر میں ایک مہینے کی چھٹی پر آیا تھا کل رات کو فون پر بات ہوئی تھی صبح فون پر خبر ملی کہ وہ شہید ہو گیا پورا پریوار اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہی بلک اٹھتا ہے مشہر رب پالویکی ریپورٹ کیا بتائے گا بولے کہ ہم کمپنی کمانڈر کو رہے ہیں لوکو شرما ایسا ایسا بہتا ہے کیا بہتا ہے آتا گوادی حملہ سہید ہو ابھی کیا آپ چاہتے ہیں کیا مانگ رہتے ہیں کیا کمیش آئے ہیں کیا کمیش آئے ہیں ایک لڑکہ ہے ساکھ سالگا ہے ایک لڑکی ہے تین سالگا